مٹرو نمسکار مٹرو آج ویجائے دسمجی کا دن ہے اور میں ابھی سام کے سمجھے اپنے کھیت پر آیا ہوں جہاں پہ ہم نے مڑوہ بھائیا ہوا تھا اور کھیت میں آنے کے بعد من بہت زیادہ ویعتیت ہو گیا ہے کیونکہ اس مڑوے کو اگانے کے لیے ہم نے کتنی محنت کی تھی پچھلے تین مہنے سے میں اور میرے سریمتی جی اور ہمارے سال کئی اور لوگوں نے مل کر بہت ایفرٹس ڈالے ہیں اور اس کے بعد جا کر یہ فسل ہوگی ہے اور جب یہ فسل ہوگی ہے تو اس کے بعد اس پوری فسل کو سور نے کس طرح سے چوپٹ کر دیا میں وہ یہاں پر آپ کو دکھانا چاہوں گا دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی مڑوے کی بالی ہے لگ بھائی پورے میرے ہاتھ میں آ رہی ہے یہ آپ دھیان سے دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا اور یہ پوری اس طرح سے فسل کو گرائیا ہوا ہے اور چن چن کر اس نے اس کو ہا دیا ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ دیکھ سکتا ہے پورا کھیت کس طرح سے اس نے چوپٹ کیا ہوا ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اچھا خانچا مڑوے کی فسل کو سوار نے چوپٹ کر دیا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دن میں ہمارے پورے اتراخن کو بندروں کے آتنک نے پریسان کیا ہے اور ہم نے دن میں بندروں کو لگاتار پہرہ دے کر یہاں سے بھگایا تب جا کر یہ ہماری فسل بچیے اور دن میں اگر ہم نے بجایا تو رات کو سوار اس کو سماپت کر کے گیا ہے اور آپ سوچئے کہ یہ کسان لگاتار پریشنم کرتا ہے دھوپ میں بارش میں مٹی میں اور اس پریشنم کرنے کے بعد جب اس کا فسل چوپٹ کر دی جاتی ہے ونی جیو دوارہ تو اس سے اس کسان پر کسان کے دل پر کیا گزرتے مجھے آج یہاں پر انخوہ ہو رہا ہے کیونکہ میں خود بہت اس چیز کو دیکھ کے بیتھت ہوا ہوں اور میں کئی دنوں سے ونی جیو کے مددے کو ٹویٹر کے مادھیم سے بھی کرسی منترہ لے کو پرثان منتری کارے لے کو ون منترہ لے کو لگاتار ہائی لائٹ کر رہا ہوں کینٹو ابھی تک مجھے کوئی تھوست اتر تھوست اتر کیا بلکہ کوئی اتر ہی نہیں مل پایا ہے اس کے بعد میں نے پرثان منتری کارے لے کو اس بنی جیو سے ہونے والے نقصان کی شکایت جب کی تو میرے کو وہاں سے یہ اتر ملا ہے کی ون پر بھاگ ننیتال کے پاس اس طرح کی کوئی شکایت درج نہیں ہوئی ہے تو ہمارا جو سسٹم ہے پورا وہ کتنا کسان کے ساتھ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب ہماری کرشی یہاں پر نہیں ہوگی جب ہماری کھیتی نہیں ہوگی تو ہم ان گاؤں میں رہ کر کیا کریں گے یہی ایک سب سے بڑا جو کارن آج مجھے یہاں پر دکھ رہا ہے کہ کرشی کو ونیجیوں کے دوارہ نسٹ کیے جانے یہ کارن پورا اتراخن ترست ہے اور اسی کارن یہاں سے لوگ پلائن کر کے بھاگ رہے ہیں کیونکہ اگر ہمارے پاس جس جمین میں ہم رات دین ایک کرتے ہیں مٹی کے ساتھ مٹی ہو کر رہتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم کوئی پرینام نہیں پاتے ہیں تو ہمیں نشید روپ سے یہاں سے چھوڑ کے جانا پڑ جاتا ہے اگر ان معمول میں سرکاریں ہمارے مدد نہیں کر پائیں گی تو یہاں پر اگر ہماری سرکاریں اس مددے پر دھیان نہیں دیں گے تو یہاں کا پلائن روکنا بلکل بھی اسمبھو ہے اور مجھے آج لگتا ہے کہ پورے اتراخن کے سماج کو جاگریت ہوگر اس اتراخن کی مول سمسچہ کا سمادھان نکالنے کے لئے آگے آنا چاہیے یہاں کے لوگوں کو جاگریت ہوگر اپنے جن پرتین دھیوں سے اس مددے کو حل کرنے کے لئے دباؤ ڈالنا چاہیے تب ہی اس سمسچہ کا حل ہو پائے گا اور تب ہی ہمارا اتراخن اس پلائن سے بچ پائے گا تو آپ سے نویدن کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک شیئر کریں اور یہاں پر آپ اپنے کمنٹ کر کے بتائیں کہ اس کا کیا سمادھان ہم نکال سکتے ہیں اور میں اپنے اتراخن کے شخصم لوگوں سے نویدن کروں گا کہ ہمارے اتراخن کو بچانے کے لئے آگے آئیں تاکہ ہمارا پورا اتراخن ہماری سمسکرتی ہماری کرسی بچ پائے یہاں کا کسان بچ پائے نمسکار موسیقی